چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کو اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز تھا وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کے اپنے بال سمار رہی تھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بہت اپنے آپ پہ فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں خامن نے دیکھا تو اس عورت نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ کوئی ہے مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنہ نہ کرے تو خامن نے کہہ دی ہاں عبید بن عمیر یہ مسجد نبی میں ایک خطیب تھے اس زمانے میں عالم تھے جو درست دیتے تھے اور بڑے با خدا بزرگ تھے اس نے ان کا نام لے دیا کہ عبید بن عمیر تو میہم بیوی کے تعلق عجیب سوٹا ہے آگے سے کہنے لگی کہ تو مجھے دے اجازت میں تجھے دکھاتی ہوں کہ وہ فیسلتہ کہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک عورت کو اجازت مل گئی وہ نکلی باہر مسجد کے دروازے پر آگر کھڑی ہو گئی اب مسجد سے جب وہ باہر نکلے تو عورت نے پہلے تو ایسی بات کہی کہ جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو تو چکے انہوں نے مسئلہ بتانا ہوتا تھا جمہدار تھے تو وہ کھڑے ہو گئے اس نے بات کرتے کرتے اچانک اپنا نکاب اٹھا دیا اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور کہا کہ دیکھو تم کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی اب یہ الفاظ اتنے درد کے ساتھ ان کے موہ سے نکلے وہ شرما گئی وہ بس آگئی خامن نے پوچھا کیا بنا کہنے لگی کیا مردی نیک ہوتے ہیں عورتیں نہیں نیک ہو سکتیں میں بھی نیک بنوں گی اس کی زندگی بدل گئی اس کے بعد وہ روز اپنے خامن سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے اگر کہتا ہاں تو خامن کے پاس وقت گزارتی اور اگر وہ کہتا نہیں تو جببہ پہن لیتی اور ساری رات مسلح پہ عبادت کرتی اس کا خامن کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کے میری بیوی کو راہبہ کیسے بنا دیا وہ راہبہ بن گئی شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے ببnty دیا موسیقی تر بھلٹ 됐 جلا جسا تہت بی centers جب بھلٹ جیب بہر زندگی نگquele پتہ